موسیقی لیکن اب کپتان نے ہتیار ڈال دیا ہے تحریک انصاف کے حکومت نے چار مئی کو صدارتی آرڈننس جاری کیا ہے جس کے تحت اب نیپ سے پلی بارگن کر کے کرپشن کا پیسہ واپس کرنے والے افسران دوبارہ حکومت کی ملکتی کمپنیوں میں ڈائریکٹر تائنات ہو سکیں گے حالانکہ ماضی میں وزیر عاظم عمران خان چور حکمرانوں کو کرپٹ تائناتیوں کر کے ادارے تباہ کرنے کا مجرم قلار دیتے رہے بات صرف یہیں ختم نہیں ہوئی اسی صدارتی آرڈننس میں وزیر عاظم عمران خان کی حکومت نے آفشور کمپنیوں میں دس فیصد سے کم شیئرز رکھنے والے کو اساسے چھپانے کی اجازت بھی دے دی ہے جبکہ حکومت میں آنے سے پہلے عمران خان کا آفشور کمپنیوں پر موقف بھی سنے سوال آج اپنے مہمانوں سے پوچھے گا کہ کیا ان دونوں طرح میم کو کرپٹ مافیا کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہے کپتان اور لوٹی دولت بیرون ملک سے واپس لائیں گے سے تاریخی یوٹرن سمجھا جائے یا سکوت تحریک انصاف قرار دیا جائے ہمارے ساتھ کچھ دیر میں موجود ہوں گی مریم مورنگزیب صاحبہ جو پاکستان مسلمک نواز کی انفرمیشن سیکرٹری ہیں رکنے قومی اسیمبلی بھی ہیں اور علی زیدی صاحب جو رکنے قومی اسیمبلی بھی ہیں اور وفاقی وزیر برائے سمندری امور لیکن ہم ان سے بات کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد سٹے ویڈ اس پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدی ہم نے اس وقت پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدی مریم مورنگزیب نے ابھی ہمیں جوئن نہیں کیا لیکن علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں علی زیدی صاحب سے ہی ہم اپنا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں علی زیدی صاحب پہلے تو کیونکہ آج قومی اسیمبلی کا اجلاس تھا اور پورے ہفتے ہم نے بہت زیادہ جو فائری سپیچز بھی دیکھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ کچھ ایسے بیاناتیں جس کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی ایک طرف مراد سعید نے کہا تھا کہ نیویورک شہر میں جس طرح سے سمارک لوکڈاؤن ہے وہ وزیراعظم عمران خان کے جو ویجن ہے اس کے مطابق کیا گیا اسود عمر صاحب نے بھی اسی طرح کی ایک بات کہی تھی تو آپ سے سوال میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا کسی نے پوچھا تھا اس پہ کوئی گلوبلی کوئی بات ہوئی ہے جو اتنی جو بڑے دعوے جو کرے مراد سعید صاحب بھی کر رہے ہیں اسود عمر صاحب نے بھی آج کہا کیا حال ہے امبر آپ کو بلکو ٹھیک تھا مریم صاحبہ بھی آگئی اچھا دیکھیں پہلے تو ذرا ڈیفنیشن بتا دیں نہیں سمارٹ لوکڈاؤن ہے کیا میں آپ کو اپنی وزارت کی اگزامپل سے سمجھا دیتا ہوں میری وزارت میں میری ٹائم افیز میں ایک سبجیکٹ ہے مرین فشنگ ڈیپ سی فشنگ اب ڈیپ سی فشنگ کا ایک سیزن ہوتا ہے وہ جون میں ختم ہو جائے گا کیونکہ ہائی ٹائٹ آ جاتی ہے منسون سیزن میں پھر فشنگ نہیں ہوتی اب جو پچاس ساٹھ ہزار مائیگیر بیچارے جو گھر میں بند ہو گئے پڑے تھے ایک احسو بھی بنا کے تو ہم نے ان کو اجازت دی سماندر بن جانے کی ٹھیک ہے تو اگر ہم نہ دیتے تو وہ پچاس ساٹھ ہزار آدمی جو کہ پچاس ساٹھ ہزار فیملیز کو رپیزنٹ کرتے ہیں وہ ان کا کھانا پینہ سارا ڈیریکٹلی ریلیٹی ہے فرم فشنگ تھرہو فشنگ تو ان کا تو بیڑا گھر کوئی آسا اسی طرح سیکٹر وائز سمارٹ لوگ ڈاؤن سمارٹ لوگ ڈاؤن سیکٹر وائز دیکھا جاتا ہے یہ تو آپ کی جو سے بزارت کے والے سے مثال دی لیکن یہاں جو ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اب مثال کے طور پر مراد سعید بات کر رہے تھے نیویورک شہر کی نیویورک شہر نے تو پھر توسیح کر دی ایک ماہ میں ماہ کی لوگ ڈاؤن کی اس کے علاوہ جو سینٹرس فور ڈیز کنٹرول ہے جو امریکہ کا ہے اور یہ ان کی پالیسی ہے کہ جہاں جہاں نظر آتا ہے کہ چودہ روز سے آپ کے کیسز میں کم ہی آ رہی ہو اموات کم ہو رہے ہو چودہ دن تک مسلسل تو پھر آپ وہاں لوگ ڈاؤن کو ایز کر سکتے ہیں تو پھر یہاں تو پاکستان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے جی بس آخری کہ میں کچھ فگرز جو بتانا چاہی تھی کہ روزانہ کی بنیاد پر تیس تقریباً اموات پیش آ رہی ہیں اور اب جو کیسز میں آ گئی ہیں اٹیس ہزار دو سو نوے کیسز ہے اور اموات پی آٹسو اکیس جا پہنچی ہے یعنی کہ پیک ہم نے ہٹ نہیں کیا دنیا میں بھر میں تو یہی ہو رہا ہے کہ جب کیسز کم ہو رہے ہو تب لوگ ڈاؤن کو ایز کیا جا رہا ہے چائنہ یورپ نے پیک ہم سے پہلے ہٹ کر لیا تھا ہمارا ملک اور ہمارے ملک کا جو سوشل ہیلت انفرسٹرکچر ہے وہ یہ ملکوں سے بڑا فرق ہے ہم بہت پیچھے ہیں اور ہمارے جو پاورٹی لائنز ہیں وہ بہت کلیرلی ڈرون ہیں اور ہمارے ملک کے اندر جو کیونکہ بہت سارے لوگ وہ ڈیلی ویجز کے اوپر رہتے ہیں اور خاص طور پر بڑے شہروں میں گاؤں کے دیکھنے فصل کٹ رہی ہے اگر آپ نے پورے پاکستان کو بند کر دینا ہے تو یہ سارے لوگ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کرونا سے بڑھنے سے بچنا ہے کہ بھوک سے بڑھنے سے بچنا ہے ہم نے کوشش کرنی ہے دونوں سے بچائیں ٹھیک ہے سو دیر فور ایسو پیز ڈیفائن کر کے اور یہ بڑا میسیف میسیج جانا چاہیے ہر طرف سے اکروس در پولیٹیکل ڈیوائیڈ تھوٹ پروسیسز کہ جو بھی ہے آپ کے کیامرامن بیٹھیں انہوں نے بھی ماس لگانا چاہیے مری بھی جب میں ماس کیا مری ہم بھی جب گاڑی میں بیٹھتی ہیں تو بھی ماس لگا there are certain ایسو پیز that have to be followed now the world مگر ڈو تین دو سے ہمیں سکھانا پڑے گا لوگوں کو کہ اس حالات میں جو کہ global planet میں کہ رہنا زندہ رہنا کیسے ہے گھر میں رہ کے تو بند کر کے تو وہ نہیں زندہ رہ سکیں گے بڑے defense کلفٹن والے بڑے بڑے گھروں والے وہ رہ لیں گے لیکن جو کچھی عبادیوں میں اور جو low income areas وہ it is impossible for them because ان کی تو زندگی daily wages پہ ہے تو ہم یہ پہلے جن سے یہ سمجھ رہے ہیں اور یہ dynamic situation ہے ہر روز change ہو سکتی ہے آپ نے حالات کو دیکھ کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں کوئی ایک line نہیں ہو سکتی اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ پھر مدد فراہم نہیں کر سکتی اتنی حکومت کے پاس پیسے نہیں ہے وسائل ہے جو اس حکومت نے مدد فراہم کی ہے جو ایک سو ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں کو جو ایک سو چوالی سرب روپے دیے جا رہے ہیں یہ وہ low income والے لوگ ہیں یہ مجھے اور آپ کو تو نہیں مل رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو afford نہیں کر سکتے بارہ پارزار روپے لے کے اگر وہ نہیں ہیں تو رائٹس ہو جانے تھے دوسری بات یہ آخری بات آپ نے جو نیویوک ارساروں کی comparison سب کر رہے ہیں اور آپ نے بھی کی ہر جگہ کے dynamics فرق ہیں اسلامباد کے الگ ہیں پنڈی کے الگ ہیں کراچی کے اندر آپ میں کراچی پھر مبازنہ نہیں کیا جانسے کراچی میں اس لیے provincial government تو یہ تو نہیں کہہ سکتے اس لیے provincial government اس لیے provincial government کے جو سی ایمز ہیں وہ جو میٹنگز میں بیٹھتے ہیں وہ اپنے اپنے حالات کو دیکھ کے پر فیصلے کرتے ہیں آپ ان کے فیصلوں سے agree کریں یا disagree کریں ہم سندھا گورمنٹ کے بہت سارے فیصلوں سے disagree کرتے ہیں لیکن ان کے پاس اختیار ہے تو اگر ہم disagree کرتے ہیں تو ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس کو اس کو ایسے کر لیں کیا یہی وجہ ہے پھر مریم اورنزیب صاحبہ کہ آج وزیراعظم ممران خان نے پریس کانفرنس بھی کی تھی دیگر جو relevant officials سے ان کے ساتھ اور درخواست کی تھی کہ جو public transport ہے اس کو کھولا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے thank you it's a very important issue that we are facing everybody is facing these days اور میں یہ سمجھتی ہوں ذاتی طور پر کہ 2020 جو ہوگا وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ ہمیں ایک ایسے challenge کا سامنا ہے جو unheard of تھا کبھی کسی کوئی تیار نہیں تھا اس طرح کی کبھی سنی نہیں تھی یہ بات اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ واحد وہ challenge ہے جو ہر کسی ہر انسان کو قوموں کو معاشروں کو ایک طرح سے اس نے hit کی ہے نہ کوئی ترقی نہ کوئی خزانہ نہ کوئی بڑا ملک نہ کوئی چھوٹا ملک اس پہ قابو نہیں پاسکا تو یہ سب باقی چیزیں جو ہیں وہ irrelevant ہیں بات صرف یہ ہے کہ ہم نے ملکوں کے اندر strategy دیکھی ایک national cohesion دیکھی ایک national solidarity دیکھی یہاں ہم نے کیا دیکھا یہاں ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے تو جہاں debate کا start یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہسپتالوں کو کس طرح تیار کیا جائے doctors کو کس طرح تیار کیا جائے عوام کو کیسے اتنے بڑے challenge سے گزرنے کے لیے تیار کیا جائے یا ہم نے debate کی شروعات کی lockdown اور کرفیوں میں کیا فرق ہے smart lockdown کیا ہوتا ہے partial lockdown کیا ہوتا ہے اس کے بعد اشرفیہ نے lockdown لگا دیا پھر ہم نے smart lockdown کھول دیا آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ وفاقی حکومت نے lockdown لگایا لگایا کوئی notification lockdown کا ہے نہیں ہے شاید حکان عباسی صاحب نے جو speech کی parliament میں کہ آپ ایک کاغذ دکھا دیں جس میں آپ نے lockdown لگایا ہو کابینہ نے وفاق کی پھر آپ اس کو ease out کرتے ہیں lockdown کو جب لگا نہیں صرف آپ نے تقاریر میں لگایا اس کے بعد آپ دیکھیں December 2019 میں یہ دنیا میں کچھ عرصے کے لیے تو مرے مورنزیف صاحب lockdown تو لگا تھا میں نے تو یہی کہا ہے اگر علی کے پاس ہے کوئی document تو علی دکھا دے آپ کے پروگرام میں دے دیں انگلی دفعہ میں ویسے مجھے چاہیے وہ document کہ جہاں lockdown وفا کی کابینہ نے لگایا ہو دوسری بات یہ ہے December 2019 کے اندر چائنا میں ڈیزیز آئی February 26 کو پاکستان میں آئی 13 اگر if I'm not wrong 12 یا 13 مارچ کو پرائم منسٹر نے پہلا ٹویٹ کیا تو December 2019 سے لے کر مارچ تک ہماری حکومت کیا کر رہی تھی اس وقت روزگار کا اور اموات کا اور کیسز کا بندوبست ہو جانا چاہیے تھا اگر آپ نی جرک ری ایکشنز کے ساتھ اگر آپ ری ایکشنری پولیسیز کے ساتھ اتنی بڑی وبا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی سٹریٹیجی ہر منٹ ہر سیکنڈ ہر گھنٹہ ایوالو ہوگی بیکوز آپ اس پوری نیشنل ریسپونس کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو گالی دیتے ہیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو تنقید کرتے ہیں اور امبر ایک اور امپورٹن بات ہے کوکلی یا میں بریک کے بات کروں نہیں نہیں اب آپ کی دیکھیں کہ پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کس صوبے میں اپوزیشن میں سندھ میں سندھ میں اپوزیشن کا رول دیکھ لیں آپ تاجروں کے ساتھ کالز پکڑی گئی کیا جی کھول دیا جائے جو وہاں رویہ میں نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ میں سیاست نہیں کرنا چاہتی مگر آپ دیکھیں اور باقی صوبے دیکھ لیں ہماری بھی تو پنجاب میں اپوزیشن ہے شباز شریف نے تو ڈاکٹرز کو پی پی ای کٹس پہنچ آئی تھی ہم نے فانڈ ریزنگ کر کے لوگوں کو ریلیف پہنچ آیا کیونکہ لوگ مشکل میں تھے لیکن آپ کا رویہ جو وفاق کی حکومت ہے جو سندھ میں آپ مہازرائی شروع کر دیتے ہیں آپ وفاق کی اقائیوں کو منتشر کر رہے ہیں جب اتحاد کی ضرورت ہے مطلب یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو سٹریٹیجی کا حصہ ہونی چاہیئے تھیں آج تک عوام کو آپ نے کنفیوز رکھا ہوئے اپنی کنفیوزن کی وجہ سے لیکن جو ایک اور تنقید ہوتی ہے اور وہ پاکستان مسلمین نواز کے خلاف ہوتی ہے کہ جو پارلیمانی سیشن تھا اجلاس تھا وہ طلب بھی پاکستان مسلمین نواز نے نرخواست کی تھی شباز شریف صاحب لندن سے واپس آئے تھے اور مدد فراہم کرنے آئے تھے کرونا کے حوالے سے لیکن اس پورے سیناریو میں شباز شریف صاحب پیچھے نظر آتے ہیں شاید خاکان عباسی صاحب نظر آتے ہیں آگے آگے پیش پیش دیکھیں یہ میں آپ کی بات سمجھ کی جب شباز شریف صاحب آئے ہیں اس کے بعد انہوں نے جو کانسلٹیشنز عمران صاحب کو کرنی چاہیے تھی with economic experts with agricultural experts with party with mayors with deputy mayors at the constitution level وہ انہوں نے کی اور تمام ہدایات پہنچائیں اور جو سیشن کی آپ نے بات کی بالکل یہ لاکڈاؤن پارلیمنٹ کا مسلم لیگ نون نے کولا ہم نے ریکوزیشن کی اور انہوں نے ہماری ریکوزیشن کو واپس لینے کی شرط یہ رکھی کہ ہم سیشن بلا لیتے ہیں یہ بات اور پنجاب اسیمبلی کو بھی لاکڈاؤن ہم نے کولا شباز شریف صاحب رات کو ان کا پروگرام تھا ڈاکٹرز نے ڈاکٹرز نے اور وہ میں نے سرٹیفیکیٹس اور ڈاکٹرز کی جو ہدایات تھی رٹن میں نے وہ میڈیا کو بھی دیں اور دیکھیں شباز شریف صاحب لیکن مریم صاحبہ مریم صاحبہ آپ کی بات بلکل درست ہے کیونکہ وہ بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کانسلٹیشن اور مشاورت بھی کی لیکن یہ سب تمام جو کاروائی ہے یہ شباز شریف صاحب لندن سے بھی کر سکتے تھے وہ آن لائن ورچولی اپنی کانسلٹیشن کرتے اپنے جو بھی پلان تھا وغیرہ وغیرہ وہ پیش کرتے ان کو پاکستان واپس آنی کی تو ضرورت نہیں تھی لیکن جس جس چیف منسٹر نے دس سال ملک کی خدمت کی اور جو رسپونس آج کرونا کے اگینسٹ ہے وہ شباز شریف کا اسٹیبلش کیا اور مسلم لی نون کا استعمال ہو رہا ہے اور جس طرح انہوں نے ڈینگی اور کولیو کا سامنا کیا اور اس کا مقابلہ کیا اس سارے ایکسپیرینس کو دیکھتے وے وہ ایک دن بھی نہیں رہ سکے اور جب ان کو پتا چلا کہ لاس فلائٹ ہے وہ اسی فلائٹ پر پاکستان واپس آئے اگر وہ نہ آتے تو سوال ہوتا کہ شباز شریف کہاں ہیں اگر وہ آگے تو سوال ہے کہ وہ کیوں آگے ہیں مطلب کہیں تو کوئی وہ ہونا چاہیے لیکن درست بات ہے بات تو درست سوال تو پوچھا جاتا ہے لیکن اب شباز شریف واپس آگئے ہیں حکومت کا ایسا موڈ لگ رہا ہے علی زیدی صاحب کہ وہ واپس نہ جا پائے بلکہ شیخ رشید صاحب تو کہتے ہیں کہ ناب جو ٹارزن بنے گا ایت کے بعد اور ابھی سے کیسز کھلنا شروع ہو گئے ریفرنسز دائر ہو رہے ہیں ایک توشہ خانہ والا کیس ہے شریف خاندان کے خلاف تازہ جو جالی ایکاؤنٹس کیس ہے وہ بھی کھل رہے ہیں کومت چاہتی ہے کہ شباز شریف صاحب واپس نہ جائیں جیل ہی جائیں پہلے تو میں درہ مریم صاحبہ کی باتوں کا جواب دے دوں بڑے مزی میں انبر کا جواب بھی جائیں دوں گا میں انبر کا جواب پہلے جائیں دوں میں نے تو شباز شریف کو ایمیڈیٹلی ایسیل پہ ڈالا جائے کل جو شہداد اکبر کی پریس کانفرنس کے بعد جو انہوں نے ڈاکومنٹس پیش کی ہیں اور جو ناب کی جو ڈیٹیلز بتائی گئی ہے اس کے بعد تو کوئی سنس بنتا ہی نہیں ہے کہ ان کو مل سے باہر دانے دیا جائے کیونکہ وہ اٹھارہ ہزار روپے کی کمائی والا آدمی جو ان کی پاس ملازم ہے اٹھارہ زار روپے تنکھا اس کی اکاؤنٹ میں چار چار سو پانچ پانچ سو ملین روپے آکے جا رہے ہیں ہنڈیٹ پرشنٹ ان کو ڈالا چاہیے اور یہ پوری ایک لسٹ ہے یہ بڑی لمبی چھوڑی لسٹ ہے جو بتا چکے تھے آپ چاہتی ہیں تو میں آپ کو پھر پڑھ کے سنا سب کو آپ کو بھی دیئے ہیں سب کو کوپیز ہیں اگر ان سے سوال پہلے تو وہ میرے ڈیپنڈنٹ ہیں پھر جب آپ ان سے پوچھو کہ اچھا آپ کے ڈیپنڈنٹ میں کہتے ہیں جی وہ ان سے آپ خود سوال پوچھیں یہ میرے بچوں سے پوچھیں کس سے پوچھیں I mean I do not understand کہ سارا کا سارا گیم آپ نے ڈالا ہوا تھا دس سال سے جو لوٹ مار کا نظام لگایا ہوا تھا اس کا سوال کا جواب تو دینا number one number two یہ بھی میں بات کر دوں مریم صاحب کا کہ صاحبہ کی جواب دے دوں پہلے تو مجھے پتہ نہیں ہے نا کہ ابھی چباز شریف کو ریپیزن کر رہی ہیں مریم کو کر رہی ہیں اور نواز کو یا نواز شریف کو نصار کا وہ تو شاید غائب ہیں آج کل سو دوسرا جو ان نے کہا کہ شباز شریف وہاں سے جی ٹارزن بن کے آئے تھے زبرزت شریف میں کوویٹ سے نپٹوں گا اور میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے میری تو کسی کے لیے بھی ایسی دعا نہیں ہو سکتی کوئی بھی بیمار نہ اللہ تعالیٰ صحت دے وہ کوویٹ کا جو آپ نے بالکل ٹھیک بات کی وہاں بیٹھ کے ہی کر سکتے تھے اتنا اپنا شریف میڈیکل کمپلیکس بنایا ہے اسی کے اندر ماتے تھے کارنٹین سینٹر بنا کے رکھا ہوئے نا وہی لگاتے تھے ونٹی لیٹر یہ دیکھئے اس ملک کا ہیلتھ کا نظام ٹھیک ہی کوئی نہیں ہوا پہلے اس پہ ڈیبیٹ کریں کہ اب وار فوٹنگ بھی ٹھیک کیسے کرنا ہے کس نے ٹھیک کیا ملک کا ہیلتھ کا نظام ستر سال میں پاکستان کے ہسپتالوں کا حال دیکھیں آپ ایک ہسپتال ایسا نہیں ہے جہاں کی یہاں جو یہاں کی رولنگ اشرفیہ اس میں علاج کرا سکے دس سال حکومت کی نا انہوں نے اس سے بھی زیادہ کی پہلے بھی رہ چکے ہیں ان کے بھائی بھی چیف منیسٹر تھے پرائیم منیسٹر تھے سارا ملال ہیں کتنا اور وہ سندھ میں بیٹھے میں زرداری ان بھٹو سارا ایک ایسا ہسپتال نہیں ہے زیہودین جو پرائیوٹ ہسپتال ہے جب وہ نیپ سے نکلتے ہیں زیہودین میں چلے آتے ہیں کیونکہ ان کے دوست کا ہے باقی ایک ایسا ہسپتال نہیں ہے اس ملک کے اندر جہاں پہ اس ملک کی اشرفیہ علاج کرا سکے چھینک آنے پہ چلے آتے ہیں لندن سو دیفور اگر سوال اٹھے گا تو اٹھے گا ہم سے بھی اٹھ سکتا ہے اگر ہم پانچ سال آٹھ سال دس سال جب ہم حکومت کر کے ہمارے بات آپ ہم سے پوچھے گا آپ نے کتنا اس پرال ٹھیک ہے پوچھا جاتا ہے تو جو پانچ سال میں جو وہاں ہو سکا وہ تو ہو سکا لیکن یہ تو فیڈریشن میں بھی تھے اور پروونس میں بھی تھے اور وہ جو بیٹھے میں وہ بھی پانچ سال فیڈریشن میں تھے اور وہ دس سال سے سبے میں تھے سو دیفور یہ ذمہ داری آپ ایسے نہیں کسی کے اوپر ڈال سکتے کہ جو بھی آیا اس پہ آپ ڈال لیں ستر سال کی ذمہ داری اور جو ستر سال والا وہ ڈال رہا ہے مریم مولن سیب صاحبہ جو کاغذ کی بات کر رہے ہیں مجھے ذرا یہ بتا دیں ریکوزیشن کر کے آپ اسیملی کے جلاس بلاتے ہیں یہ تقریریں پتہ نہیں کیا کیا اچھا جی ہم تو سارے غلط ہیں نا آپ یہ کاغذ لکھے دیتے ہیں کہ کرنا کیا ہے آپ نے غلط اچھا ٹھیک آپ لکھے دیتے ہیں نا چلیں آپ اپوزیشن میں ہیں دو بڑی جمعاتیں ہیں لکھے دیں یہ کاغذ کہ جی آپ کو یہ یہ کرنا چاہیے وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے اس ملک میں ہر چیز کو ایڈریس کیا گیا ہے from traders to industrialists ہر ایک سے meetings ہوئی ہیں اور یہ جو فیصلے ہوتے ہیں جو dynamic situation ہے اور جو فیصلے یہ evolving situation ہے یہ مریم کی بات ٹھیک ہے کہ evolve ہو رہی ہے situation یہ کوئی straight line میں تو ہے نہیں so therefore یہ evolving situation میں you have to constantly change routes to get to the bottom line آپ نے address کرنا ہے issue لوگوں کو مرنے سے بچنا ہے اور لوگوں کو بے روزگاری اور بھوک سے مرنے سے بچنا ہے دونوں چیزوں کو پیرنل لے کر چلنا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا ہم نیوک اور کالیفورنیا تو ہے کوئی نہیں سنگپور نے بن کیا پہ گھولی مرات سہی سے آپ تو کہتے کہ ڈین یورک نے ہمیں follow کیا انہوں نے بھی follow کیا انہوں نے بھی اسی طرح کے lockdowns ہو کر رہے ہیں دنیا بھر میں ہو رہے ہیں world, ڈبلو ایچو کی پڑھ لیں ساری دنیا کی reports ہیں کہ ان third world countries میں یہ impossible ہے مریم موننزیر صاحبہ علی زیدی صاحب نے جو بات کی تھی دہرائی جاتی ہے بالباری کیونکہ آج عمران خان صاحب جب address کر رہے تھے تو انہوں نے دوبارہ سے کہا تھا شافیہ ہے جو باہر علاج کرواتے ہیں اپنی تشخیص بھی باہر ہی کرواتے ہیں اور پھر یہاں بات کرتے ہیں lockdowns کی بھی بات کرتے ہیں اور اس طاحت اشارہ ہمیشہ آپ کی جماعت کی طرف ہوتا ہے شریف خاندان کی طرف ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ نے جو بات کی میں اس کا پہلے جواب دوں گی کہ جو میاں صاحب کی صحت لے کر یہ بات ہوتی ہے اور سوال اٹھایا جاتا ہے ہر دفعہ اور اس میں یاسمین راشد صاحبہ سے پوچھ لیں کہ انہوں نے میاں صاحب کو باہر جانے کی تجویز اور اس ریپورٹ سے تو یہ ان سے پوچھ لیں کیونکہ ہم تو سرویسز ہاسپٹل میں تھے ہم تو باہر نہیں جا رہے تھے انہوں نے یہ لکھ کے دیا with ڈاکٹرز سیون یا ایٹ ڈاکٹرز تھے کہ میاں صاحب کا یہاں علاج نہیں ہو سکتا ان کی پریس کانفرنس ریکارڈ کے اوپر ہے اور وہ ریپورٹ بھی ریکارڈ کے اوپر جس میں ڈاکٹر شمسی کراچی سے جو اس بورڈ کا حصہ تھے تو یہ سیاست کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے مگر فیکٹ شو ہیں وہ اس سے مختلف ہیں دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ شریف میڈیکل سٹی کو کارنٹین بنا لیتے تو علی کو شاید یہ پتہ نہیں تھا کہ پہلا اعلان جو میاں صاحب نے اور شباز شریف صاحب نے کیا تھا گورنمنٹ کو آفر کی تھی پہلے دن وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ شریف میڈیکل سٹی کو حکومت جس طرح چاہتی ہے اس طرح اس کو استعمال کریں تیسری بات یہ ہے کہ شباز شریف صاحب کی پریس ٹاک شہزاد اکبر نے جو کی وہ پہلی پریس ٹاک نہیں تھی دو سال میں میں نے تو کم از کم 36 یا 37 اس طرح کی پریس ٹاک دیکھی ہیں لیکن پریس ٹاک اور سرکس کرنے کے بعد وہ وہ کاغذ نہیں لہراتے جس سے شباز شریف کا تعلق یا حمزہ شباز کا یا سلمان شباز کا وہ نام لیتے ہیں وہ چیکس کے نام لیتے ہیں وہ کمپنیوں کے نام لیتے ہیں اور کسی ٹھیکوں کے نام لیتے ہیں لیکن بتا دیں کہ مالم جببہ کی طرح کون سا ٹھیکہ جو ہے وہ پنجاب حکومت نے یا شباز شریف نے دیا بتا دیں ہیلیکاپٹر کیس کی طرح کونسی کرپشن ہو گئی بتا دیں ہنڈرڈ بلین سنامی ٹری کی کونسی کمیشن جو تھی کس بجلی کے منصوبے میں پانچ ہزار پانچ سو میگا وارٹ کے بجلی کے منصوبے لگائیں شباز شریف نے سڑکیں بنائی ہیں موٹروے بنائیں نواز شریف اور شباز بتا دیں نا کہ اے پروجیکٹ سے پیسہ اس چیک سے اس اکاؤنٹ میں شباز شریف کے گئے بات مانتی ہوں میں کہ اگر آپ وہ بتا دیں چیز اور اگر آپ کے پاس یہ سارے شواہد ہیں تو حمزہ شباز تو حراست میں ہے اگر آپ کے پاس سارے شواہد ہیں اس لے لی درخواست جب چیف جسٹس نے کہا کہ جو آپ پلندہ لے کر آئے ہیں اس میں شباز شریف تو کرپشن روک رہا تھا تو یہ کیوں آپ بھاگ گئے نیپ دیکھیں نا ایک ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ ثبوت پی آئی ڈی نہیں لے کے جانے ہوتے ہیں آپ نے یہ ثبوت لے کے جانے ہوتے ہیں عدالتوں میں اور آخر میں ستر دن رہے شباز صاحب عقوبت خانے میں نیپ کے اور ون تھرٹی تھری دیز وہ رہے ٹوٹل حراست میں تو جو کل شہزاد اکبر صاحب کاغذ لہر آ رہے تھے وہ اس وقت کیوں نہیں لہر آئے گئے جب لہور ہائی کورٹ کے اندر نیپ کا پروسیکیوٹر یہ تمام چیزوں پر بحث کر رہا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب علی صاحب کیونکہ یہ اس اس ماملے پر ہم مزید بات کرتے ہیں کیونکہ نئے کیسز بھی کھل رہے ہیں ایسا ہی ظاہر ہو رہے ہیں شفقت محمود صاحب جو شباز صریف کے ساتھ کام کر چکے انہوں نے ایک بات کہی تھی جب ثبوت کے حوالے سے کیا کہا تھا علی زیدی صاحب شہزاد اکبر صاحب جو ہیں ایسیٹوٹ آوری یونٹ کے وہ ہیڈ ہیں دو سال تقریباً ان کو ہو جائیں گے ان کی تائناتی کو وہ آکے پروف بھی دکھاتے ہیں مگر معاملات آگے نہیں بڑھتے اور بات درست ہے ان کا کام کیا صرف پریس کانفرنسز ہے کیا شریف خاندان اور زرداری خاندان کے خلاف ہے یا لوٹی وی دولت جو لوگ سے باہر گیا ہے پیسہ اس کو واپس لانا ہے جو بھی سیاسی افیلیشن ہو امبر جو بھی ڈاکومنٹیشن ہے جو بھی کیسز ہیں جو بھی ایویڈنس ہے وہ سارا جاتا ہے لوگ انفورسمنٹ کے پاس اور نیب کے پاس وہ ہے اور نیب اس پہ سوال پوچھتی ہے میں تو بلکہ یہ اپیل کروں گا ٹھیک ہے میں پہلے بھی کر چکا ہوں جب حکومت میں نہیں تھا آج میں اپیل بھی کروں گا درخواست بھی کروں گا کیابنٹ میں ڈسکشن بھی کروں گا اور آپ کی ٹی وی بھی بھی کہہ رہا ہوں یہ جو کیسز ہیں نا یہ جو نیب کے اندر حاضری ہیں اور یہ جو کیسز ہیں اور جو سوال جواب ہوتا ہے نہ میری بات مانیں نہ ان کی بات مانیں یہ چلا دیں ٹی وی کے اوپر لائیو لگا ہے نہ لائیو کیمبرہ شاید حاکا نباسی صاحب شباز شریف کہا چکے ہیں شباز شریف صاحب یہ ہم درخواست کر چکے ہیں اس سے میں نے یہ پنامہ میں بھی کہا تھا یہ سپورٹ کر رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں کہ دکھائیں ٹی وی کے اوپر لائیو پتہ چلے گا آپ درخواست نہ کریں آپ مانے کرنے کیا ہماری درخواست مان لیں میں تو اب کیابنٹ میں وہ لوگوں کا دکھائیں ٹی وی کے اوپر دکھائیں صاف دنیا کچھ دکھائیں کہ یہ لوگ ہیں کیا یہ کرتے اور پھر اسی طرح اندر کیا پولتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس کافی نہیں ہوتی شہزاد اکبر نے مقدمہ ہے وہ لائیو ٹیلیوی جو سارے اکاؤنٹوں کے اکاؤنٹوں کے نام دیئیں اور لوگوں کے نام دیئیں جنہوں نے جنہوں نے جگہ پیسے جمع کر آئے ہیں وہ سارا ڈیٹا جمع کر آ چکے ہیں ناب میں ایک منہ ایفیٹنس کے ساتھ وہ ناب سوال پوچھے گی ان سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات سیدھا چلائیں نا ٹی وی کے اوپر یہ زبردست کام ہو جائے گا کھل کے چلائیں جو بھی ناشنل سیکیورٹی کا کیس نہیں ہے نا اس کو دکھا جائیں ٹی وی کے اوپر بلکل مختصر ہم لوگوں نے پہلے یہ ڈیمانڈ کر دی ہے لیکن ہماری ڈیمانڈ ساتھ ایک اور بھی ہے آٹا چینی چوری کے کمیشن کے بھی دوائیوں کا سکینڈل آیا جو امپورٹ ہوئی ہیں اس کو بھی لائیو چلا دیں آلم جببہ کو بی آٹی پشاور ایک سو چھبیس ارب کے کھڑے اس کو بھی لائیو چلا دیں اور ہم یہ پہلی کہہ چکے ہیں کہ جو سوال نامیں ہم سے کی ہیں جو ہم نے فل کی ہیں آپ کو یاد ہوگا شاید اکان عباسی صاحب نے سارے پبلک کر دیئے تھے کہ یہ questions کی ہیں یہ answer دیئے ہیں اسی طرح ان کی بھی تمام کروائی پاکستان کی عوام کو دکھائیں لیکن آپ آپ یہ بھی تو دیکھیں مریم صاحبہ کہ ساتھ ساتھ ٹھیک ہے شریف خاندان اور ان کے خلاف کیسز جو مزید کھل رہے ہیں اور باتیں نکل رہی ہیں وہ تو ٹھیک ہے دوسری جانب غلام سور خان ان کے خلاف پی کیس ہے وہ بھی اب چل رہا ہے حلی مادل شیئر کے خلاف پی سندھ میں جو ان کے انٹی کرپشن بیورو ہے انہوں نے بھی کیس وہ شروع کر دیا ہے کھول دیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اپوزیشن جماعت کے لئے امبر ایسا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہماری گرفتاریوں کے ساتھ دو تین اور بھی ارسٹ ہوئے آج ان کو سلوٹ مارے جا رہے ہیں آج وہ وزیروں کی کرسیوں کے اوپر ہیں یہ تماشے اور یہ ڈرامے ہمارے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جن کو ہمارے ساتھ پکڑا جو ہمارے ساتھ بیلز کے اوپر ہمیں کہتے ہیں استیفے دیں ان کو بیلوں کے اوپر وزراء بناتے ہیں اس لئے یہ چیزیں چپینا رہتی ہیں عوام سے اور یہ پاکستان کے سامنے ٹھیک ہے اس پہ جواب لوں گی علی صاحب لیکن آفتر دے لے نا 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 جو جو وولیوم ٹن ہے نا جی ای ٹی کا وہ بھی چاہے صندوق میں آیا تھا کریں آفتر دے بریک مجید بات ہوگی پروگرام میں ایک بار پھر خوشان دید علی صاحب یہاں ایک سوال ہے اور یہ ہے ایک آپ کی جو کرپشن کا بیانیہ ہے اس کے حوالے سے کیونکہ چارل میں کوئی ایک آرڈننس صدر صاحب نے اس پہ دسخت کر دیئے اس پہ کیا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کمپنیز ایکٹ دو ہزار ستھرہ میں ایک سیکشن ہے ون سیونٹی ٹو اور اس کے مطابق جو ستکاریوں نجی ادارے ہیں ان کے جو ڈائریکٹر سائنات ہوں گے ان کی نا اہلی کی جو ایک شک تھی وہ نکال دی گئی ہے اس میں سے ایک نا اہلی کی شک کیا تھی کہ جو پلی بارگن اریجمنٹ جو گھل انٹر انٹو پلی بارگن اریجمنٹ اس کو ختم کر دیا تو یہ ڈائریکٹر آف کمپنی بن سکتے ہیں جو لوگ پری یہ یہ نا اہلی کی ایک پبلک پبلک بلک ڈائریکٹر کمپنی بلک دوسری طرف ایک اور جو قانون آیا ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ آفشور کمپنیاں دس فیصد سے جو کم شیئرز ہیں وہ خفیہ رکھنے کی ان کو اجازت دی جائے گی اور آفشور کمپنیوں پر یہ کہاں پڑھ رہی ہے یہ آرڈننسز ہیں یہ آرڈننسز ہیں کہ میں بیج تو ہوں کہ میں بس کوپی ہے کمپنیز ایکٹ میں جو طرح میم ہے اس کے حوالے سے ہیں تو دس فیصد جو آفشور کمپنیز ہیں آپ کا خفیہ رکھ سکتے ہیں یہ بھی وہ ختم کر دیا گیا اگر ہم بات کریں کہ اپوزیشن کے خلاف آپ چاہتے شباہ شریف صاحب کا نام ای سی ال پر ڈال دیا جائے یہ ساری باتیں کھلی ٹھیک ہے لیکن دوسری طرف دوسری طرف یہاں آپ نے اجسپنٹ بھی کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے ڈائریکٹرز کے لیے جو وہ گلٹی آف کرپشن تو کرپشن کا بیانیہ پہ میں نے جی میں نے آرڈننس پڑا نہیں ہے سو میں کومنٹی نہیں کرنا جاتا لیکن یہ کابینہ میں بھی ڈسکاس نہیں ہوا جو جس طرح کیونکہ میں نے پیشلی تین کابینہ دو کی تھی اس سے پہلے میں ایک تین کنزیکٹیو میٹنگ میٹنگ مس کی تھی میں کراچی میں تھا جب کرونا آئے تھا تو میں سندھ حکومت کے خلاف مہم چلا رہے تھے جب آپ نہیں میں اپنے حلقے میں تھا میں حساس سنٹرز وزر کر رہا تھا میں سارے انڈسٹریل سندھ فتا کر رہے تھے سندھ باڈیز کو مل رہا تھا میں لوگوں کو سمجھا رہا تھا میں ان کے لوگوں سے بھی ملا ہوں میں ناصر شاہ سے بھی ملا ہوں میں ان سے ملاقات بھی کیے دیکھیں ان کے پاس ایک حکومت ہے وہ کراچی کے علاوہ بھی سندھ کا بہت بڑا ہے صرف سندھ کراچی سندھ نہیں ہے سندھ شروع تھا گھوٹکی سے درہاں وہ حالات تو دیکھیں وہاں ہسپتال تو دیکھیں جے کاباد میں در ادھر کوئی لڑکانہ میں تباہی ہے اور یہ بھی ایک کمال تھا کہ جو حکومت کتوں کی نا ویکسینیشن نہیں دے سکی جو اپنے حلقے میں ایچ آئی وی کو سپیڈ ہونے سے نہیں روک سکی وہ انٹرناشیل پینیڈمیک کا بڑا مقابلہ کر رہی ہے کمال کی بات ہے ویسے میں آئی فیل ٹو انڈرسٹانڈ کے لوگوں کی انٹلیک کدھر چلے آتی ہے وہ کیا بات جی لوگ ڈاؤن سب بند کرتے ہیں زبر جیس لوگ ڈاؤن کلفٹن ڈیفنس میں سب بند ہے میں جب ایساہ سنٹر جا رہا تھا وہ دیفنس کلفٹن میں تو تھے نہیں وہ تو رنگی ٹاؤن میں تھے وہ کرنگی میں تھے وہاں گلیوں میں سب کھلا ہوئے سب چل رہے ہیں پھر رہے ہیں سو دیفور اس پہ ان کو نہیں ان کو نہیں ہو رہا تھا کرونا صرف ان کو ہو رہا تھا تو جو اشرفیہ والی بات ہے آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے ساری ڈائنامکس کو دیکھ کے اس لیے جو اس ملک کا جو بڑا علمی ہے نا وہ جو لوکل باڈی سسٹم کو ڈیوالو نہیں کیا بھی تک وہ بڑا ضروری ہے کرنا because it is impossible اس کی absolute devolution نیچے تک ہونے چاہیے یونین کاؤنسل تک لوگوں کو ہر جگہ کے میرے کر کے حالات مجھے پتا ہے مولے کے الگ ہوتے ہیں لیکن جو کابینہ میں چلتا ہے اس کے حالات کا کس کے بارے میں پتا ہوتا ہے آپ نے بھی پوچھا تھا کہ کون لیگ کرتا ہے جو باتچیت ہوتی ہے کابینہ کے اجلاس میں we are going to find out کہ کون لیگ کرتا ہے کابینہ کے لیگ کرتا ہے اور ٹی وی کے اوپر چل رہا ہوتا ہے this is not right ہمیں نہیں بتا ہے لیکن پتا چل جائے گا بہت ساری دنیا آتی کون کون ہوتا ہے یہ تو نہیں I can't point a finger but but prime minister I think as a lead وہ پتا کر لیں گے ٹھیک ہے مریم اورنزیر فائبہ اور وہ بڑا ہو کا ٹربل میں جو بھی ہے یہ بھی بتا دیں ٹھیک ہے دمکی دیدی دمکی دیدی جو 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 کابینہ کے لیگ کر رہا ہے کابینہ کے لیگ کر رہے ہیں اس پہ اتنا بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے سیکریٹ ڈاکومنٹ یہ وہ کونفیڈنشل کوئی سٹیٹ سیکریٹ ہوتی ہے میں نے یہ تو نہیں کہا کہ کابینہ کا جلاس ٹیوی پر چلا دیں لیکن اگر کوئی اندر سے لیگ کر رہا ہے ڈسکشن فیصلے وہ تو پاکستان کر رہا ہے فگت عمران خان اور تحریک انصاف اور یہ باقی کابینہ وہ تو پاکستان کر رہا ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ نے کہہ دیا کہ they will be in trouble لیکن مریم اورنزیب صاحبہ شباہ شریف صاحب نے کچھ انٹریویوز حال میں کیے ہے کولم بھی ان کے حوالے سے اچھا پا تھا سوہیل وڈائج صاحب کا اس کے حوالے سے جب پوچھا گیا تو شباہ شریف صاحب نے کیا جواب دیا میں آپ کو سنواتیوں پر سوال جی مریم اورنزیب صاحبہ سوہیل وڈائج صاحب کولم میں یہ لکھا گیا تھا کہ انہوں نے الیکشن سے پہلے ملاقاتیں کی تھی کچھ اہم اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ تھے کابینہ کے جو رکن تھے اس پہ بھی باتچیت آگے بڑھ چکی تھی لیکن شباہ شریف صاحب سے جب پوچھا کیس کے والے سے تو انہوں نے تردید نہیں کی اس وقت آپ کا دوسری طرف سے ایک بیانیاں بھی تھا وہ مضاہمتی بیانیاں تھا اور پھر انہی دنوں میں آپ کو یاد ہوگا شباہ شریف صاحب پر کیا الزام لگایا گیا تھا کہ جب نواز شریف اور مریب نواز صاحب ہواپس آئی تھی تو ائرپورٹ تک شباہ شریف پہنچ نہیں سکے تھے دیکھیں امبر بات یہ ہے کہ یہ اب اتنا زیادہ آگیومنٹ بھس اور پٹ چکا ہے نا کہ اس سے اب آگے جانا چاہتے ہیں لیکن تردید نہیں میں آرہی ہوں میں اسی بات پر آرہی ہوں شباہ شریف صاحب نے بڑا جو ایک صحافی کی عزت اور ان کی سینئورٹی جو ہے اس کو رکھتے ہوئے انہوں نے ایک جواب دیا اور بہت کمپریہنسیو جواب دیا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے ان سے باتیں کی اور وہ باتوں کے کانٹیکسٹ اور باتیں جو تھی وہ انہوں نے سارا ایکسپلین کیا سلیم صحافی کے پروگرام میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیانیاں اور یہ دیکھیں ایک پارٹی ہے جنوری پارٹی ہے اس میں رائے مختلف ہو سکتی ہے اس کے اندر آرگیومنٹس ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں لیکن جو حتمی رائے ہوتی ہے اس کے اوپر ایک کنسنسز ہوگے پارٹی کام کرتی ہے یہ اگر وہ رائے ہی ختم ہو جائے اگر وہ ڈسکشن ختم ہو جائے تو وہ ڈکٹوٹوریل آٹیٹیٹوڈ ہوتا ہے وہ جمہوری آٹیٹوڈ نہیں ہوتا جو بیانیے کی بار بار بات آتی ہے ہم نے دوہزار اٹھارا کا الیکشن جس بیانیے پر لڑا اس کو شباز شریف صاحب ہی لیڈ کر رہے تھے اور کیونکہ باقی لوگ جو تھے وہ جیلوں میں بند کر دیئے گئے اس لیے جب شباز شریف نواز شریف صاحب کے بیانیے اور شباز شریف کا جو پارٹی کا پی ایم ای لین کا بیانیہ تھا اس کو لیڈ کر رہے تھے تو ابحام کیسا یہ ابحام تو پھر اس کے بعد ایک لیکن آپ کو نہیں لگتا آپ کو نہیں لگتا کیونکہ آپ کا بیانیہ جو ہے بہت اہم رہا ہے اس پہ بہت بات ہوئی ہے اور ابھی بہت بات ہوتی رہی ہے شباز شریف صاحب اس پہ پھر تازاد بھی نظر آتا کیا اگر نواز شریف ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہے تھے خلائی مخلوق کے بارے میں بات کر رہے تھے دوسری طرح شباز شریف صاحب خفیہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں لیکن ہماری امبر بڑا کیاٹیگورکلی ہمارا جو منفیسٹو ہے دوہزار اٹھارہ کا جو ابھی آپ نے بات کی اس کی ٹاپ لائن ہے ووٹ کو عزت دو اور کارکردگی کو ووٹ دو یہ وہ لائنز تھیں یہ وہ بیانیاں آج بھی یہ بیانیاں ہے اور آج بھی یہ بیانیاں جو ہے وہ مسلم لیگ نون جس کے صدر شباز شریف صاحب ہیں اور قائد مسلم لیگ نون ہے ابھی جس طرح نواز شریف صاحب ہیں جس طرح ابھی علی نے کہا آپ کس کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں یہ تو وہ یہ تو وہ بات ہے جو اسی کی دہائی سے میں جب چھوٹی سی تھی تب سے میں سن رہی ہوں دوہزار بیس آ گئی ہے اس میں کوئی دڑاڑ نہیں آئی نہ فیملی میں نہ کسی بیان لیکن ان لوگوں نے وہ ایک سیاست کو پٹ پٹ کے پٹ پٹ اور گروپس بن گئے ہیں شاید خاکان عباسی صاحب works as senior vice president under the president of پاکستان مسلم لیگ نون and president is شباز شریف صاحب اس میں کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے اسی طرح احسن اقبال صاحب خواجہ عاصف صاحب ساری جو senior leadership اور ہماری ہم لوگ اسی کو public disagreement تو ہوتی ہے اسے شاید خاکان عباسی اور خواجہ عاصف کے در میں میں نے آپ کو کہا کہ ایک پارٹی ہے اس کے اندر disagreement کیسے نہیں ہو سکتی مطبع آپ کی آپ کی جمعہ لیکن میں علی کی ایک بات کا جواب دینا چاہتی ہوں ای سی ایل کی بات کی کہ جی وہ جو شہزاد اکبر صاحب نے کل سرکس کیا پی آئی ڈی میں اس میں شباز شریف کو ای سی ایل میں ڈال دیں شباز شریف وہ ناپ کو دیں یا جو بھی انہیں کہا تو شباز شریف تو خود واپس آئیں تو ای سی ایل کے ڈر سے بھاگنا ہوتا تو شباز شریف صاحب واپس آتے دوسری بات میری ایک درخواست ہے میری ایک درخواست ہے میری درخواست یہ ہے کہ یہ جو نوکری کی تلاش میں ماونے خصوصی اور ایڈوائزرز پاکستان میں بیگ اٹھا کے آئے ہیں نا سوٹ کیسز ان کو ای سی ایل پہ ڈال دیں وہ پتہ نہیں کہ آپ کا بیڑا غرق کر کے یہ جس طرح کہ سکینڈلز آ رہے ہیں اس وقت اس حکومت کے اور میں کسی پہ الزام نہیں لگا لی عمران صاحب نے کمیشن بنایا جس کے خود وہ لیڈ کر رہے ہیں سارے فیصلوں کو جو انہوں نے دیئے چینی کے وہ کمیشن اسی لیے بنا کہ چوری ہوئی ہے ڈاکا ڈال ہے پانچ سو آسات عرب کا تو یہ ان کو ای سی ایل پہ ڈال دیں کیونکہ کوئی پتہ نہیں پاکستان کی عوام کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو جائے یہ تو سوٹ اٹھائیں ایک سپیشل چارٹر فلائٹ چلے اور ان سب کو بیج دیا جائے جو نوکری کے دو بھائی گئے باہر دوائے لینے واپس نہیں آئے فنانس منسٹر باہ گیا ایک بیٹا باہر باہر باہ رہا ہے دوسرے کو چھوڑا دوسرے آنر بند ہے خدا کے واسے مریم کیا باتیں کر ووٹ کو عزت دو سرہ میری بات کا جواب دے نا کیونکہ میرے بس وقت کم رہ گیا شباز شریف صاحب نہیں کر دی میرے خیال میں وہ اگری کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے بھی وہی بات کر دی میڈیا جھوٹ ہے انہوں نے کہا نا میں تو نہیں کہہ رہا شباز شریف صاحب کہہ رہے یہ نہیں کہا انہوں نے شباز صاحب نے نہیں کہا انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو یہ بات نہیں کی تھی نہیں نہیں یہ نہیں کہا انہوں نے آپ نے خود یہ بھی بات کی ہے کہ دیکھیں میری بات انہوں نے تردید نہیں کی انہوں نے تردید نہیں کی میڈیا جھوٹ ہے میڈیا جھوٹ ہے کا کہنے کہ آج کل جو ذمہ داری ہے وہ پی ٹی آئی پہ ہے نائسلی پوٹڈ نائسلی ہمیں نہیں کہا کمال کی بات یہ ہے کہ میں کیا ریپ اپ کروں یہ میں بتا دوں کہ ایک سو ستر بلین سرپلس تھا جب بنے تھے اور سات سو چالیس بلین ڈیٹ میں چھوڑ گئے پنجاب کو اس کا جواب دے دی اس کا جواب دے دی ایک سو ستر بلین سرپلس وزیر اعلی بن گئے سات سو چالیس بلین ڈیٹ دس سال بعد وزیر اعلیٰ تھے فارق ہو گئے ووٹ کو عزت دو کا نیریٹر تو عوام نے خریدا نہیں نا راوی میں بہ گیا وہ تو راوی میں بہ گیا ورنہ آپ یہ جاتے ڈیٹ تو امریکہ بھی لیتا ہے ڈیٹ چائنا بھی لیتا ہے جو لونز ہیں وہ لیتے ہیں لیکن اس پانچ سال اور دس سال میں منصوبے دیکھیں اور علی کی میں تسیح کر دوں کہ کے پی کے میں ان کی حکومت کو پانچ سال نہیں ہوئے آج ساتھوہ سال مکمل ہو رہا ہے جو بی آر ٹی ایک سو چھبیس خرب کے کھڑے کھوڑ کے آئے ہیں نا یہ لوگ اس کا جواب دیں اور دوسری دفعہ کر چکے اور ایک اور بات دس سال میں سات سال ہو گئے نا دس سال میں پچپن ہسپٹلز ڈی ایچ کیوز اور چھے وہ لیبز بنائی ہیں جس میں کپک کے لوگوں کے ٹیسٹ ہوتے رہے ہیں اور ڈینگی کے لیے ان کو ہم نے ریکویسٹ کریں میں دوں گی میں لسٹ دوں گی میں لسٹ دوں گی سات سال میں میں پچپن کہہ رہی ہوں میں آپ کو لسٹ دوں گی اور چھے لیبز کہہ رہی ہوں ان سے سات سال میں ایک ہسپٹل میں ایک کمرے کا نام جس پہ عمران خان کی تختی لگا دیں بتائیں ہم عوام کے ہیرو کے نام پہ کرتے ہیں پورا پورا ہم نے ہسپٹال کا سسٹرم کے پی کے اندر پورا بدل گیا پورا ریموٹ ایریاز کے اندر بھی وہ کلنکس بن گئے ہمبر سب سے زیادہ ہمبر سب سے زیادہ ڈاکٹرز کی کیسز کوویڈ نائنٹین کے خیبر پختون خوانے ہیں اور دوسری بات سن لیں اس کے بعد آپ لیڈی ریڈنگ ہسپٹل لیڈی ریڈنگ ہسپٹل یہ دیٹا علی زیادی جوٹ کر لیں اور میں اس کو ماننوں ایسا نہیں ہو کوویڈ کا دیٹا دے رہا ہوں مجھے بتائیں سندھ میں زیادہ پوپلیشن ہے کی پنجاب میں زیادہ پوپلیشن ہے میں کے پی کے کی بات کر رہی ہوں چودہ آزار اور نینانوے کیسز سندھ میں آ چکے ہیں تیرہ آزار نو سو چودہ پنجاب میں ہیں کس کے؟ کوویڈ کے میں ڈاکٹرز کی بات کر رہا ہوں میں ہسپتالوں سے ڈاکٹرز کی بات کر رہا ہوں دو ہزار تین سو دس بلوجستان میں ہیں میں صرف یہ کہا جا رہا ہوں یہ انفرمیشن بھی کھول ٹھیک ہے اسی کے اندر ڈاکٹر انسان ہی ہے نا اسمان جاتا بھی اتر جا گیا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ آمد وہ خیبر پخون خواہ میں ہوئی ہیں مورٹالیٹی ریڈ سب سے زیادہ خیبر پخون میں چیلنج کر رہی ہوں ہمبر آپ کے پروگرام میں میں چیلنج کر رہی ہوں کہ پچپن ہسپٹل چھ لیبز میں آپ کو نام دوں گی یہ ایک ہسپتال اس کے فرنزک بھی کرا لیں اور جا کے وزٹ بھی کریں اور یہ سات سال میں سات سال میں ایک ہسپتال میں ایک نیا کمرہ سمنٹیو پینٹ بھی نہ ہو دکھا دیں اس کے پروگرام آپ کر لیں میں وہاں سے ڈیٹا لیا ہوں میں آپ کے شروع میں دوبارہ آج ہوں سات سال حکومت یعنی کہ ایک دوسرے کو ہسپتال اور میڈیکل فسیلٹیز کے والے سے چیلنج 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 قبول کر لیا علی زیدی صاحب مریم اورنزیب صاحب آپ انہوں کا بہت بہت شکریہ اب کچھ بات کرتے ہیں ایک اور جو بہت بڑی اہم پیش رفت پیش آئی جو آئی ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس وقت جو انٹریسٹ ریٹ ہے وہ آٹھ فیصد کا دی یہ چوتھی مرتبہ ہے یہ کووڈ نائنٹین کے دوران جب یہ معاملہ اس کو پرسنٹیج جو ہے کم کی ہے اور اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات کریں گے داکٹر مرزا سید صاحب جو ڈپٹی گاونر سٹیٹ بینک آف پاکستان ہے جی ڈاکٹر مرزا صاحب بتا سکتے ہیں یہ فیصلہ اس وقت کیوں لیا گیا گیا یہ چار بار انٹریسٹ ریٹ کو کم کیا گیا ہے جی امبر اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ گیا آپ نے مجھے اپنے پروگرام پہ بلایا دیکھیں جی آج ایک بڑا اہم فیصلہ ہوا ہے جس طرح آپ نے کہا ہے سٹیٹ بینک نے مزید انٹریسٹ ریٹ کو ہنڈرڈ پرسنٹیج وان پرسنٹیج پوائنٹ سے کم کیا ہے ہم نے اس کی اس کو کم کیا ہے کہ ہمیں انفلیشن نیچے آتے ہوئی نظر آ رہی ہے کافی تیزی سے اور یہ اس کی میجر ریزن جو تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو ایک اکانومی تھوڑی سی مشکلات میں ہے اور دوسرا جو حکومت کا بڑا بہت بڑا فیصلہ تھا to reduce ڈیزل and petrol prices by 30 to 40% starting this month اس کا انفلیشن کے اوپر کافی موڈریٹنگ influence ہوگا تو اس وجہ سے ہم نے آج یہ فیسٹا کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ ممکنہ طور پر اس کا اثر پھر کیا دیکھتے ہیں in the short term اور کیا مزید آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت محسوس ہوگی کہ interest rate کو کم کیا جائے کیونکہ کاروباری اشخاص تو بار بار مطالبہ کرتے رہیں کہ مزید کم کیا جائے اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیر کرتے ہیں جی امبر اب اس میں آپ کو میں آپ کو دو تین چیزیں بتانا چاہتا ہوں that are very important to keep in mind ایک تو کہ اتنی تیزی سے پہلے پاکستان کی history میں interest rate کم نہیں ہوئے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے emergency meetings کی ہیں پشتے دو مہینے میں we have been very aggressive we have been ahead of the curve اگر آپ ہمیں compare کریں باقی ملکوں کے ساتھ تو جتنی تیزی سے ہم interest rates کو نیچے لے کریں دنیا میں کسی اور ملک نے یہ کام نہیں کیا ہماری interest rate نے اتنا بڑا فیسٹا کسی اور ملک نے نہیں کیا انڈیا نے تقریبا ہنڈرز بیسس پوائنٹس نیچے لے کے آئے ہیں سری لنکا نے تقریبا دیر سو بیسس پوائنٹس نیچے لے کے آئے ہیں بنگلہ دیش پچاس بیسس پوائنٹس ہم نے پانچ سو پچیس بیسس پوائنٹس کم کیا تو ای تنک یہ کہنا کہ ہم نے کم کیا ہے یا ہم نے بہت تیزی سے ایکشن نہیں لیا یہ ای تنک یہ ای تنک یہ ای تنک بیگ فیر بیگ فیر اس کا کیا اثر ہم دیکھتے ہیں ہمارا خیال میں دیکھیں جی ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو رکھتے ہیں کرزوں میں اضافہ ہوگا بینکس جو ہے زیادہ کرزیں دے سکیں گے کیونکہ انٹریسٹ ریٹ کام ہے جی سب سے پہلے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے امبر کے یہ جو شوق ہے یہ ایکنومک شوق نہیں تھا یہ ایک بڑا انپریسیڈنٹ قسم کا شوق ہے کرونا وارس is a health emergency اس میں ہو کیا رہے اس میں آپ کو لاک ٹاؤن کرنا پڑ رہے اپنی اکانومیز کو یہ ایک بڑا عجیب قسم کی سیچویشن ہے اور کسی کریسس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو اپنی اکانومی کو خود بند کرنا پڑے اس کو فائٹ کرنے کے لیے اس میں مانٹری پالیسی کیا کر سکتی ہے اس میں مانٹری پالیسی یہ کر سکتی ہے کہ جن لوگوں نے کرزہ لیا ہوئے جن کو تھوڑے سے ابھی پریشرز آ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا help کریں تاکہ یہ پرابلمز ان کے آگے جا کے اور مستے نہ بن جائیں ایک تو یہ ہم کر سکتے ہیں دوسرا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم confidence کو بوسٹ کر سکتے ہیں asset prices کو بوسٹ کر سکتے ہیں interest rates کو نیچے لائکے اور تیسرا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے پہلے کرزے لیا ہوئے ہیں ان کے لیے اور آسانیہ پیدا کریں اس کے لیے ہم نے اور بھی اقدام اٹھائیں آپ کو پتا ہے کہ interest rate کو نیچے کرنے کے علاوہ بھی state bank نے بہت سے schemes launch کی ہیں پچھتے دو مہینے میں جی ایک روزگار scheme کے حوالے سے میرا آگلا سوال ہونا تھا ڈاکٹر مرتزہ جی بالکل سستے لونز ملے تاکہ جو ملازمین ہیں وہ ان کو نکالا نہ جائے فارق نیا کیا جائے کو تنخابی ملتی رہے تو کتنے کمپنیوں نے اس روزگار scheme میں apply کیا ہے اور اب کیسے insure کر رہے ہیں یقینی بنا رہے ہیں کہ وہ comply کر رہے ہیں اپنے ملازمین کو نکال نہیں رہے یہ ہمارے لئے بہت important scheme اور آپ کے سننے والوں کے لیے تھوڑا سا میں بتا دوں کہ یہ scheme ایسی ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ وہ companies جو commit کرتی ہیں کہ وہ تین مہینے کے لیے اپنے کسی بھی ایمپلائی کو لے آف نہیں کریں گے ان کو بہت سستے انٹریسٹ ریٹ پہ لونز ملیں گے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ لونز ان کمپنیز کو جائیں جن کو واقعی اس پیسے کی ضرورت ہے خاص طور پر SMEs اس میں ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ کریٹ گارنٹی بھی دے دی ہے تاکہ اگر کوئی لاؤسز بھی ہوتے ہیں بانکس کو وہ گورنمنٹ کی طرح سے گارنٹی مل جائے اس میں بہت ٹیک اپ ہائی ہے آپ جا سکتے ہیں ہماری سٹیٹ بانکی ویب سائٹ پہ ہم نے ٹرانسپرینٹلی سب کچھ بتایا ہے کتنی اپلیکیشنز ہوئی ہیں کتنے لوگوں کو ملے ہیں ریلیف اس سکیم کے تھو اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت تعداد بڑھتی جا رہی ہے ویڈی پاسنگ ویک اور یہ ایک نینی کیسے بنایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو فارغ نہیں کر رہے جی اس پہ بہت ہم مانٹرنگ ہماری بہت اس پہ سپیسیفک ہے اس پہ آپ وہ بورورز جن کی ریلیشنشپ ہے اپنی بینکس کے ساتھ ان کو دکھانا پڑتا ہے کہ وہ کیا اپنا ویج بل ہے ان کا پہلے کیا ویج بل تھا اب کتنا ویج بل ہے اور وہ پیسہ جو ان کو ملتا ہے وہ ان کو اپنے امپلوئیز کے اکاؤنٹس میں ڈالنا پڑتا ہے اس سے یہ we can ensure کہ یہ پیسہ جویز وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے ہمیں ضرور فیڈباک دیجئے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پہ ہم ہوگی کل ملاقات خدا فیس